سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے ایک اہم سوال جو ہے فٹنس ایتھلیٹ نے کہا ہے کہ ہم مشلی اور دہی کھا سکتے ہیں تو پہلے تو یہ دیکھئے بنگلہ دہی شریلنکا پاکستان اور ہندوستان انڈیا ہم لوگ دہی کو جو مسالہ لگاتے ہیں مشلی کا جو مسالہ ہوتا ہے اس کو دہی میں ملا کے لگاتے ہیں کبھی لیمو بھی ڈالتے ہیں اور کبھی جو ہے کھٹائی بھی ڈالتے ہیں اور اس سے مشلی جو ہے بہت لذیذ ہو جاتی ہے لیکن مشلی کھانے کا یہ طریقہ بالکل میڈیکل پانٹ اف یو سے غلط ہے جو لوگ ایتھلیٹ ہیں میں انہیں سجیسٹ کروں گا کہ وہ باربیکیو والی جو ہے مشلی کھائیں یعنی سیخ پہ جو ہے اس کو چڑھا لیں یا جو ہے اس کو ڈرائی جو ہے تھوڑا سا تیل لگا کے جو ہے اس کو جو ہے فرائی پین میں نان سٹک میں یا طوے کی اوپر جو ہے سرخ کر لیں یا پھر مشلی جو ہے وہ شربے میں کھائیں تو شربہ وہ جو ہے اس کا بناتے ہیں اس کو دھائی کے مسالے میں بنائیے اور پھر اس میں جو ہے مشلی چھوڑ دی دیئے کچھ مشلی ہیں اچھا مشلیوں کی دیکھیں بہت سی قسمیں ہیں کم از کم میں تو ایک درجن مشلیوں کے نام آپ کو گنوا سکتا ہوں تو مشلیوں میں ہوتے ہیں پروٹین وہ کچھ مشلیوں ہوتی ہیں ٹاکسک اس میں لوگ پشاپ پہانا اور گھریلو جو ہے سیوریج کا پانی چھوڑ دیتے ہیں یا گائے بھینس کا گوبر چھوڑ دیتے ہیں جو جو وہ فرٹیلائزر چھوڑ دیتے ہیں وہ مشلی جو ہے بڑی بھی ہو جاتی ہیں لیکن ان میں چربی کے مقدار بڑھ جاتی ہے اور وہ انتہائی غدرناک ہوتی ہے ایسی مشلی کھانے سے اور بہت بڑی وزن کی مشلی کھانے سے پریز کریں فریش مشلی لیں چھے گھنٹے سے لے کے آٹھ گھنٹے کے اندر اندر اس کو جو ہے آپ استعمال کر لیں اگر آپ اسے فریز کرنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے لسن کے پانی سے دھوکے نمک کے پانی سے دھوکے تھنڈے پانی میں رکھئے اور پھر تھنڈے پانی میں رکھنے کے بعد جو ہے دو گھنٹے کے بعد آپ جو ہے اس کو بغیر مسالہ لگائے ہوئے آپ جو ہے اپنے جو ہے اس کو فریزر میں رکھ دیجئے اور فریضر باری مشلی کو برائے میرے بانی دس دن یا ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے ڈی فروسٹ کریں اور اس کو خوش پکانے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی مرضی کا مسالہ لگائیں ہاں آپ نے مشلی کھائی ہے آدھا کلو کھا لی ڈیڑ پاو کھا لی ساتھی میں آپ نے پھر بعد میں دودھ بھی پی لیا آپ نے ساتھ میں کچھی دہی دہی آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ دہی میں ڈی نیچر پروٹین ہوتے ہیں اور دہی جو ہوتی ہے وہ دودھ سے پھر بہت زیادہ بہت ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دودھ نہیں لے سکتے اور ان کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے ہم انہیں دہی کھانے کے لیے کہتے ہیں اگر دہی سے بھی الرجی ہو تو اگر آپ کو دہی سے الرجی ہے تو اگر آپ نے مشلی کھا لیے تو آپ ہاں ہاں اس مشلی بیچاری کو جو ہے بدنام کریں گے اور اگر آپ کو مشلی سے الرجی ہے تو کئی لوگوں کو مشلی سے الرجی ہوتی ہے گوچ سے ہوتی ہے کچھے گوچ سے ہوتی ہے تو ان لوگوں کو خارش ہو جاتی ہے تو وہ مشلی جو ہے آپ اس کی قسم دیکھ لیں اس کی نزل دیکھ لیں اس مشلی کو دوبارہ نہ کھائیں تو رہی بات کہ آپ کے لیے تو پانی والی ابلیوی مشلی شربے والی مشلی یا باربیکیو کیوئی مشلی بلکل ٹھیک ہے آپ اسے دہی میں مسالہ لگا کے استعمال کریں وہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں